کراچی سلگ رہا ہے جہاں بدامنی مہنگائی بیروزگاری نے عوام کا جینا دو بھر کر رکھا ہے وہاں ٹارگٹ کلنگ ہے کہ تھمنے کا نام نہیں لے رہی اب تو سینکڑوں کیا ہزاروں کہا جائے ہزاروں افراد اس ٹارگٹ کلنگ کی بھین چڑھ چکے ہیں یہ حکومت کے ناکامی ہیں سیاسی جماعتوں کی آپس کی لڑائی یا مافیہ وار کیا ہے یہ آج تو امکیم قائد الطاف حسین بھی بولے اور خوب بولے کہنے لگے حکومت ناکام ہو چکی ہے یہ بھی کہا کہ صدر وزیراعظم اور وزیراعالہ سے نام لے کر کہا کہ وہ لینڈ مافیا کی سرپرستی کرنا چھوڑ دیں سب سے بڑھ کر یہ کہ امکیم کے قائد نے یہ بھی کہا کہ اب وقت آگیا ہے کہ کراچی میں فوج بلائی جائے ساتھ ساتھ یہ بھی بات کی کہ مہاجروں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے دن بدن بگڑتے حالات اور ایسے میں ایسی باتیں یہ سب کچھ کیا ہے کیا ان مسائل کا کوئی حل ہے کراچی کا ام اس ام کی کنجی کس کے پاس ہے پروگرام خریبات میں اسی پر بات ہوگی مہور احمان عزر اور کراچی کے حالات کے حوالے سے آج ہم خاص کر بات کریں گے کہ کراچی کے مسائل جو ہیں تارگٹ کے لیے خاص کر اس کا حل کہہ ان پی سندھ کے صدر شاہی سید اس وقت میرے ساتھ تائن پر موجود ہیں ان سے ہی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں شاید صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا آج یہ فوج بلانے کی باتیں متحدہ قومی موومنٹ کے جانب سے بھی کی جاری ہیں آپ بھی پہلے یہ آپشن دے چکے ہیں کیا واقعی حالات اس قدر خراب ہو گئے ہیں کہ اب فوج بلانے کے علاوہ کوئی اور چاہرہ نہیں سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں دیکھو یہ ہمارا مطالبہ تھا دوہزا ساتھ کے بعد اور جب یہ دوہزا آٹھ میں کلی شروع ہو گئی اور نامعلوم 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 تو ہم نے یہ کہا تھا کہ فوج ہی واحد اس کا حل ہے کیونکہ سن پولیس میں ابھی حمد نہیں ہے کہ وہ کسی کو ہاتھ ڈالے جس طریقے سے ہم نے ساتھ میں اور بونیر میں فوج ہی آپریشن کیا وہاں پہ ہمارے فوج سے پچیس اور کبیس اور جوان شہید بھی ہوئے مگر وہ انتہا پسندی جو طالبان ایریشن سر پہ چڑی تھی وہ ختم کر گئے اور وہاں سکون مارا پر سکون ماحول اور وہ پچیس لگ آئی ڈی فیز جو پاکستان کیا کہ دنیا کی تاریخ میں تین چار مینے میں واپس چلے گئے اپنے دور میں اور ابھی اپنی زندگی گزار رہے جہاں پہ ڈائی سے سکول اڑائے گئے جہاں پہ انتہا پسندی وہ اس کو بھی ہمارے فوج ماشاءاللہ یہ سلاخیت اور یہ ایپل رکھتا ہے کہ وہ کنٹرول کر سکتا ہے لہٰذا کراچی کے محول یہ کہ جنہا معلوم ہے اس کو معلوم کرنا لازمی ہے ضروری ہے یہ ہمارے ملک ہے پینے میں اور ہمارے کراچی میں بسنے والا کیونکہ کراچی کا سکون پاکستان کا سکون ہے کراچی کا آمن پاکستان کا آمن ہے آپ کے کہنے کا مقصد کیا ہے جس طرح سے سوات اور اسے جڑے علاقوں میں آپریشن کیے گیا اس طرح سے فوج یہاں پر آئے بالکل یہاں پہ آگے اکراسی بورڈ کلر ایس کلر وہ کسی قوم کے خلاف آپریشن نہ کرے وہ کسی پارڈی کے خلاف آپریشن نہ کرے وہ کسی مستق کے خلاف آپریشن نہ کرے آپریشن کرے کلروں کے خلاف جو ٹارگر کلنگ ہے جو لینڈ معاپی آئے جو ڈرگ معاپی آئے جو تپا معاپی آئے اور اگر کریپشن کا معاپی آئے تو ان سب کو آرائس کرے اور ان کو سب سے سفر رضائے دے تاکہ یہ شہر روشنیوں کے شہر بن جائے اچھا اچھا شاید صاحب آپ سے میں گفتگو جاری رکھنا چاہتا ہوں اب فوج بلانے کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ پھر تمام سیاسی جماعتیں اس پر متفق ہوں وہ کس طرح سے ہوگا بنیادی مسئلہ تو وہی ہے کہ تمام جماعتیں مل کر بیٹھیں اور پھر ان مسائل کا حل تلاش کریں دو آزار آٹھ میں اے پی سی ہوئی تھی آل پارڈی کامرس وزیرالہ وہ اس میں ہوا تھا سنتیس چونتیس پارڈی آو اس میں تھی وہ سب کے جو مطالبے تھے ڈیماند میں تھا اس میں بھی سب کا یہی خواہش تھا کہ اکراس سے بورٹ اپریشن کیا جائے کلر اس کلر بدماش بدماش لینڈ ماپیہ ڈرگ ماپ بیا میں اب بھی یہ کہوں گا کہ یہ صرف تین پارڈیوں کا کراچی نہیں ہے نہ اے ایل پی کا نہ متحدہ کمہ نہ پی پارڈی اس کی علاوہ جماعت اسلامی بھی ہے یہاں بھی جے او آئی بھی ہے یہاں پر سنی تحریک بھی ہے ان پر اور بھی چھوٹی پارڈی ہے یہاں پہ نواز شریف کی پارڈی کے بھی لوگ ہیں تو لہذا چاہیے کہ اے پی سی بلا کر کے اور آل پارڈی کام پر کر کے اور اس میں جو کلے رہے وہ کلے وہ کسی بھی پارڈی میں مگر وہ رینجرز کو تو انہوں نے پہلے سے اختیارات دیئے ہوئے ہیں رینجرز وہاں پر ہیں اب ایف سی کو بھی کل کے خبر ہے کہ ایف سی کو بھی انہوں نے کہا ہے کہ پولیس کے اختیارات حاصل ہوں گے پولیس وہی ہے جو کہ وہ فیل ہو چکی ہے پولیس کسی کے خلاف جو نہ گوال آ سکتا ہے نہ ثبوت دے سکتا ہے پولیس جو اس سے پہلے جوڑ توڑ کر کے وہ دوسرے دن وہ کورٹوں سے یا وہ خود چوڑ لیتا ہے نہیں ہے تو وہ کورٹ سے رہا ہو جاتا ہے کیونکہ گواہ گواہی دینے کو تیار نہیں ہے یہاں پہ ہر آدمی ڈرتا ہے خوب کا سماہ ہے اس خوب کے سماہ کو ختم کرنے کے لئے آپ کے پاس ہمارے پاس کوئر حل کیا ہے یہی کہ فوج آ جائے تاکہ کوئی اگر سکتی گواہی دینے کے لئے تیار ہو تاکہ وہ گواہی تو دے ٹھیک اچھا آپ اس آپشن سے پوری طرح متفق ہیں کہ فوج یہاں پر کراچی میں آئے اور پھر آپریشن کلین اپ کرے ان دمام علاقوں کو صاف کرے بلکہ میں متفق ہوں اور دوسری بات یہ کہ اگر کچھ اور کے پاس کوئی اچھی اس سے بہتر رہے تو وہ آپ بتا رہے جہاں پہ فولیس بیل ہو جائے جہاں ریجز کو آپ اختیارات نہیں دیتے وہ پندرہ بیس سال سے رنجز بھی پیٹھی ہے ان کو بھی اختیارات نہیں دو گے تو آپ یہ پاس یا پھر کیا اور روزانہ پندرہ سے بیس پچیس تیس پینتیس جانے انسان قتل ہوتے ہیں وہ کوئی بھی ہو کوئی زبان بولنے والے ہو انسان تو قتل ہو یہاں پہ خوب کا سایہ ہے یہ خوب کو کیسے ختم کروگے اچھا مجیبر ایمان شامی ہمیں جوائن کریں مجیبر ایمان شامی صاحب آج جلطاف صاحب نے بھی بات کی فوج بلانے کی ابھی شاید سے بھی یہی بات ہو رہی تھی وہ تک کہتے ہیں کہ سوات اور بنیر کی طرح مکمل کلین اپ آپریشن کیا جانا چاہیے آپ کیا سمجھتے ہیں کراچی کے حالات اور فوج بلانے کی آپشن ٹھیک رہے گا دیکھئے کراچی کے حالات جو ہیں وہ اس بات کا تقاضہ کر رہے ہیں کہ غیر معمولی اختام کرنا چاہیے وہ اختام کیا ہو سکتا ہے یہ فیصلہ کرنا وہاں کی حکومت کا کام ہے اور آج جو ایوانے صدر میں اجلاس ہوا ہے اس کے بعد اعلان ہوا ہے کہ صدر زرداری کو اختیار دیا گیا ہے کہ وہ دوسری جماعتوں کے ساتھ گفتگو کر کے مسائل کا حال تلاش کریں جبکہ میرا خیال ہے کہ یہ اختیار تو صدر زرداری کے ساتھ پہلے بھی تھا جتنے بھی اس طرح کے اجلاس ہوئے ہیں تو وہ کوئی واضح لاعامل بنانے میں معاون ثابت نہیں ہوئے اب یہ اس طرح کی بات ہے کہ اختیار دے دیا گیا ہے سیاسی جماعتوں سے بات ہوگی سیاسی جماعتوں سے بات ہونی چاہیے ان کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا اب اخدام کی ضرورت ہے اور الطاف حسین صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ فوج دیکھیں اگر یہ بھی کہہ رہی ہے کہ فوج کو طلب کیا ہے تو پھر اس پر پیپلز پارٹی کو صندیقی سے غور کرنا چاہیے دیکھئے صرف فوج کو طلب کرنا کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ ایک بڑا اخدام کرنے کی ضرورت ہے اور آج چودری شجاعت حسین صاحب نے بھی یہ کہا ہے کہ تمام سیاسی جماعتوں کے رہنمہ کراچی میں جا کر بیٹھیں اور صورت حال کا جائزہ لیں کل قومی اسمبلی میں مسلملی نوم کی طرف سے بھی کہا گیا ایک آل پارٹی پارلیمانی جائے مگر شامل صاحب یہ بیانہ تو بہت دیر سے آ رہے ہیں یہ تو کراچی کے جب سے آلات خراب ہوئے ہیں اسی طرح کے بیانات ہم سنتے آئے ہیں سیاستان یہی باتیں کرتے ہیں کہ حل نکلنا چاہیے حل نکلنا چاہیے حل یہ ہے کہ پہلے جو حکومت ہے صوبائی حکومت ہے اس کو یہ تیہ کرنا چاہیے اس نے کیا کرنا ہے اگر فوق بھی طلب کرنی ہے تو صوبائی حکومت طلب کرے گی تو وہ آئے گی انجر کے اختیارات میں بھی عذاسہ ہونا ہے تو صوبائی حکومت میں کرنے سے ہوگا تو اب یہ جو اصل میں بات یہ ہے کہ آپ یہ تیہ کرنے کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے یہ کراچی سوات تو نہیں ہے میں اس سے اتفاق نہیں کرتا کہ یہاں سوات کی طرف کے آپریشن کی ضرورت ہے کراچی کوئی اس طرح کا علاقہ نہیں ہے جس طرح کا سوات علاقہ تھا کراچی میں حالات پر قابو پایا جا سکتا ہے اور کراچی میں قانون نافذ کرنے والے ادارے جو ہیں ان کو تفرد کرنے کی ضرورت ہے ایک اور بڑا اہم نکتہ ہے یہاں پر میں شاہد سے اسے بات کرنا چاہتا ہوں اس پر یہ جو کہا جاتا ہے کہ کراچی کے مسئلے کے جڑ لینڈ مافیا ڈرگ مافیا ہیں اور ان تمام مافیاز کے پیچھے سیاسی جماعتیں سرپرستی ہوتی ہیں شاہد سے اب یہ تاثر کس طرح تک درست ہے دیکھو جہاں پہ الزامات یا حقیقت اس کے لئے حل کیا ہے دوائی کیا ہے آپ نے اس کے لئے دوائی واحد یہی ہے کہ کوئی بھی ایسا ادارہ یا کوئی بھی فورس ایسا آ کر کے وہ اس چیز کو کلیر کرے کہ ہاں لینڈ مافیا کون ہے یاں ڈرگ مافیا کون ہے یاں ویپن مافیا کون ہے یاں ٹپا مافیا کون ہے یاں قبضہ مافیا کون ہے وہ میڈیا کے ذریعے دنیا کو بھی ٹکا دے ہم بھی ان لوگوں کو زلیل اور رسوہ چاہتے ہیں جو اس ملک کے خلاف کام کرتے ہیں جو اس شیر کے خلاف کام کرتے ہیں میں شامی صاحب کی بات تو بھی اتائید کرتا ہوں کہ یہ حکومت سن کا کام ہے کہ وہ فوج کو بلائے لیکن لوگوں کو آمن دینا بھی حکومت سن کا کام ہے اس کا ریسپانسبل وزیر داخلہ ریمان ملک ہے منظور وسان ہے ہم اس کی اتحادی ہے کل میٹنگ میں بھی ہم نے اس سے یہی باتیں کی تو اب کراچی کے خراب حالات کا ذمہ دار انہیں سمجھتے ہیں منظور وسان کا ریمان جو وزیر داخلہ جو ریسپانسبل حکومت کا وہ اتدار ہے وہ نامالوم کو بتائے بھوری بندہ جو مل رہی ہے ہر زمان کا بندہ مر رہا ہے کوئی ایک زمان نہیں زمان کے نام پہ بھی لوگ مار رہی جاتے ہیں فارٹی کے نام پہ بھی مار رہی جاتے ہیں گینگواروں کے نام پہ بھی مار رہی جاتے ہیں لیکن نسان تو مر رہے کون مار رہا ہے ماننے والا کیوں پتہ نہیں چلتا اخر ایک اے دو اے سو ہے ہر مہینے میں سو دو سو لاشن تین جو لائکیں گھرتی ہیں ان کا عظم نامالوم ہے یہ کیسا ڈراما ہے یہ ڈراما ختم ہونا چاہیے شاید صاحب بہت چکریہ این پی سندھ کے صدر ہمارے ساتھ موجود ہے مجیبر ایمان شامی ابھی ہمارے ساتھ موجود ہیں پروگرام میں گفتگو کا سلسلہ ہم جاری رکھیں گے اس پریک کے بعد کراچی میں ہونے والے ٹارگٹ کلنگ اور امن امان کے صورتحال اور اب تو فوج بلانے کی باتیں کی جارہی ہیں پروگرام خریب آت میں اسی پر بات ہوئی مجیبر ایمان شامی میرے ساتھ اور ابھی دو اور اہم رہنماؤں نے ہمیں جوائن کی اظہار اللہ حسن جن کا تعلق متحدہ قومی موومنٹ سے ہے اور شرجین مہمن پاکستان پیپلز پارٹی کے اظہار اللہ حسن صاحب آپ سے گفتگو کا آغاز کرنا چاہوں گا آج تو آپ کے قائد الطاف حسین نے بھی اس حوالے سے بات کی ہے فوج بلانے کے لیے آج ہی ہمارا اٹھالیس گھنٹے کا دیا والٹی میٹم بھی پورا ہو رہا ہے اس کو یاد رکھا جائے اسے بھولا نہ جائے اور دوسری بات اہم یہ ہے کہ سن میں ہم حکومت میں حصے دار تھے اور ایک سو کال جو بھی ریکنچلیشن و مفامتی براما تھا اس کام پارٹ بھی تھے اور اس مفامتی پالیشی میں جتنا ہم نے خلوص دل کے ساتھ حصہ ڈالا وہ خدا شاہد ہے اور میڈیا گواہ ہے اور پوری کراچی کی عمام بالخصوص ان کی عمام گواہ ہے لیکن شروع سے جب ہم چیختے چلاتے کور کمیٹیوں میں کہتے رہے اور ایوان بالا صدر پاکستان وزیر ادم پاکستان کو کہتے رہے اور ہم دے ون سے کہہ رہے ہیں کہ حکومت صوبائی حکومت آپ کی مفامتی پالیشی کی دھجیاں اڑا رہی ہے صوبائی حکومت کی سرپرستی میں چلنے والے گینگ وار لینڈ مافیا ڈرگ مافیا کے لوگ سیاسی جماعتوں کے سرپرست اور پی بس پارٹی کی انفورسنیٹلی صفوں میں جو سرپرست ہیں وہ ان کو صدر پاکستان آصف علی زرداری صاحب کی پالیسیوں کو نیچے ٹرانسپلیٹ ہونے میں رکاوات ہیں کیا وجہ ہے کہ ساڑھے تین سال پہلے نہ کسی مسلح آبادیوں پہ حملہ ہوا نہ کسی پختونوں پہ حملہ ہوا نہ کسی سنیوں پہ بریلگیوں پہ ڈاکٹروں پہ علماء پہ کیا اینکیم کا ہوم منسٹر نہیں تھا اگر سیاسی انتقام لینا تھا تو پی بس پارٹی تو آٹھ سال اپوزیشن پہ رہی تھا جتنے حالات غراب ہو ہیں پچھلے ساڑھے تین سالوں میں ہوا ہیں ساڑھے تین سال میں صرف صوبہ سن میں ساڑھے سات ہزار کلنگز ہیں اور یہ رپورٹ میں نہیں کہہ رہا ہوں پاکستان پولیس کی ویب سائٹ کہہ رہی ہے ایمنیسٹی انٹرنیشنل یو ایسے کہہ رہی ہے ابھی پرسنوں جو یومن رائٹس کمیشن کا وفد نائن زیرو آیا اس کی رپورٹ پرسنوں شائع ہوئی ہے اٹھا کے وہ بھی پڑھ لیجئے آلٹیمیٹلی ذمہ داری حکومت کی ہے لائن فورسمنٹ ایجنسیز کے ہاتھ باندھی ہے صوبائی حکومت کی صوبائی حکومت کی وفاق کی حکومت کی ذمہ داری ہے ازارالزنزہ باب اپنی گفتگو کر رہے تھے اور یہ جو معاملہ ہے صوبائی حکومت کی ذمہ داری کا وہ کس سطح تک ذمہ دار ہے اب جو کچھ ہو رہا ہے کراچی میں اس کو لے کر دیکھیں صدر پاکستان نوٹس لیتے ہیں گیارہ علاقتیں ہو جاتی ہیں وزیر آزم نوٹس لیتے ہیں پندرہ لوگ مر جاتے ہیں آلہ سطح ہی جلاس ہوتا ہے انتیس لوگ مر جاتے ہیں آبادیوں کو گھر گھر کے حملے ہو رہے ہیں ایک سے سولہ افراد اورنگی قضبہ میں پوری دنیا میں ایک سو اٹھاسی ممالک نے اس کو شایعہ کیا ہے یہ پرسوں میمار میں جو سو موڈ سیکلے جلی ہیں دھائی گھنٹے آپ کا میڈیا فوٹیج دکھا رہا ہے سب کچھ دکھا رہا ہے پرابلم کا ہے پرابلم کدھر ہے جناب پولیس کے انٹرویو آپ کر رہے ہیں آپ کٹی پاڑی بھی دکھا رہے ہیں زور نہیں کریں گے ارے بھائی یہ مفامتی پولیسی کا ڈراما نیچے شفٹ کس سے گل میں ہو رہا ہے یہ ہو کیا رہا ہے اور گینگ مار مفامتی پولیسی مزید نہیں چل سکتی یہ مفامتی پولیسی اگر سے بیان بازیوں کے حد تک ہے اور اس کے عملی اقدامات نہیں ہو رہے عام آدمی مر رہا ہے اور مستقل مر رہا ہے اور ایسے لوگ مر رہے ہیں جو نہ سیاسی ہیں مزدور ہیں غریب ہیں یہ پہلی دفعہ کراچی میں ہوا 62 سالہ تاریخ میں ایک شاسی میں حملہ ہوا تھا آبادی پہ ہم لوگ آبادیوں کو گھیر کر پولیس موبائل میں گینگ مورز کے لوگ آ کر انہوں نے ملیر کے اندر چالیس گھروں کو لوٹ ریا میں یہ جو دونوں جماعتوں کیا آپ نے بات کیا میں شامی صاحب کو چاہتا ہوں اس ڈسکیشن میں وہ بھی اب شامل ہو شامی صاحب دونوں جماعتیں اور مفامتی پولیسی پہلے تو چلی اب کیا واقعی آلات اس قدر خراب ہو گئے ہیں کہ یہ دونوں جماعتیں نہیں چل سکتی اب جو سن کی سیاست ہے اسے آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں دیکھئے دونوں جماعتوں کے دمائن جس طرح تلخی پیدا ہوئی ہے اس سے تو معلوم ہوتا ہے کہ صورتحال بہت خراب ہو چکی ہے لیکن کراکی کے مفاد کا تقاضی یہ ہے کہ یہ اپنی اپنے معاملات پہ دوبارہ غور کریں اور ایک دوسرے کی شکایات کی طرف توجہ دیں دیکھئے متحدہ کی شکایات اپنی ہیں اور پیپلز پارٹی کا جو لہجہ ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہیں اور یہ جو بھی بات کی جا رہی ہے کہ برستیوں پر حملے ہوئے ہیں گھروں پر حملے ہوئے ہیں لوگوں کو تحت تحت کا نشانہ بنایا جا رہا ہے یہ معلوم کرنا چاہیے یہ کون لوگ ہیں جو ایسا کر رہے ہیں کیا حالات اتنی بگر چکے ہیں کہ پاکستان پورے میں کوئی ایسی طاقت موجود نہیں ہے کوئی ایسا گروہ موجود نہیں ہے کوئی ایسی کوئی ایسا انصر موجود نہیں ہے جو اس کی تحقیقات کر سکے جو جائزہ لے سکے حالات کا جا کے جو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر سکے جو ذمہ داروں کو بے نقاب کر سکے یا بے نقاب نہیں کرتا تو ان کی نشاندہ ہی تو کر سکے شامی صاحب شرجیل میمن سے ہمارا پھر سے رابطہ ہو گیا ہے شرجیل میمن صاحب آپ سے پہلے بھی ہمیں پوچھنا چاہ رہا تھا اظہار والحسن سے بھی بات ہو رہی تھی متحدہ قومی موومنٹ کے جانب سے موقف یہ آ رہا ہے کہ تمام تر ذمہ داری نقص امن کی امن امان کی صورتحال کی صوبائی حکومت کی اور وہی ذمہ دار ہے کیا کہیں گے ان کے اس موقف کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں آپ کے حلیف رہے ہیں دیکھیں جی میں سمجھتا ہوں کہ ان کو پورا حق ہے کہ یہ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں اور جہاں تل حکومت کی ذمہ داری کی بات ہے تو بلکل جو بھی حکمران ہوتے ہیں یا جو بھی حکومت اس پارٹی کے ہوتی ہے اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ شہر کو امن امان کو یقین بنائے اور لوگوں کی زندگی کا اس کی طرف یہی بنا ہے بلکل ذمہ داری حکومت کی ہے لیکن جو اگر شرجیل محمد صاحب آج جو باتیں ہوئی ہیں صدر وزیراعظم وزیراعال السند واضح طور پر کہا گیا یہ لینڈ مافیا کی سرپرستی کرنا چھوڑ دیں میرے خیال سے ضروری نہیں ہے کہ میں ہر طلق بات کا طلق الفاظ میں ہی جواب دوں اگر ہم عزت کرتے ہیں مطرم ملتا وسلم صاحب کی اگر انہوں نے کوئی بات کہی ہے ہو سکتا ہے کہ ان کو کوئی غلط ریپورٹنگ دی گئی ہو یا ان کو کسی نے میس گائیڈ کیا ہو اس پر انہوں نے شاید صلاح کے رمات دی ہوا لیکن کوئی بات نہیں ہم ان کے عزت کرتے ہیں اور میں ان کی بات کوئی جواب نہیں دینا چاہتا ساروززنہ شرجیل میں ہم ان کے آپ نے بات سنی آپ لوگ میس گائیڈڈ ہیں یہ کیا معاملہ ہے کل گورنر ہاؤس میں چیف منسٹر صاحب کے ساتھ ایک میٹنگ ہوئی تھی ان کے ہم نے تمام لینڈ مافیا ڈرگ مافیا کے نام لکھے تھے شاید صاحب جو این پی کے صدر ہیں وہ وہاں موجود تھے ہلو جی جی اور جب ہم نے وہ فیرستیں پیش کی اور ایسی چیزیں اس میں ہم نے دکھائیں کہ دیکھیں یہاں سندھ حکومت میں بلواستہ سربرستی کی جاری ہے یہاں پہ دیکھیں این پی کی سپورٹ دی جاری ہے آپ کو پتہ دونوں جماعتوں کے لوگوں نے وہاں پہ ڈسون کیا دہشت گردوں کو یہ تو ایک فیشن ہماری ہے یہ بھی آگیا نا کہ وہ پاڑی پہ جو کٹی پاڑی پہ جھنڈے لگے ہیں اس میں بالو خان گروپ لکھا ہے اور این پی بڑابر میں لکھا ہے تو انہوں نے ڈسون کر دیا کہ وہ مجرمے ہمارا اس سے تعلق نہیں ہے ہم نے پھر شکل لے کی رحمان ملک صاحب کی کہ جناب جب یہ ڈسون کرتے ہیں تو یہ دہشت گرد جو پوری پوری آبادیوں کو قتل کر رہے ہیں آپ انہیں گرفتار کیوں نہیں کرتے اس کا کوئی جواب ہمارے پاس نہیں ہے اس کی کوئی گرفتاری ہمارے پاس نہیں ہے اگر آپ لوگوں کو پکڑیں دیکھیں ایک بات بڑی دعوے سے میں آپ کے چینل پہ کہہ رہا ہوں ہم نے تو لسٹیں نہیں نا ہم آپ سے کہتے ہیں اگر ہماری سبوں میں کرمنل ہے سب سے پہلے آپ اسے پکڑ یہ کام کرنا حکومت کے لیے حکومت کی پوزیشن میں کس قدر مشکل ہے کیوں کہ کہا جاتا ہے کہ کسی نہ کسی طرح سے کرمنلز کو اور ان مافیا والوں کو حکومتی یا سیاسی جماعتوں کی سرپرستی آسل ہوتی اور یہی وجہ ہے کہ حکومت ان کے خلاف کوئی کاروائی نہیں کر پاتی لیکن دیکھیں بات یہ حکومت جو ہے اس کی ضرورت کیوں ہوتی ہے ضرورت ہی اس لیے ہوتی ہے کہ امن و امان قائم کرنا ہے بلکہ ریاست کی بنیادی ضرورت کیا ہوتی ہے ریاست کیوں وجود میں آتی ہے امن و امان قائم کرے توازن قائم کرے مہاشرے میں اور اس کو آگے کی طرف لے جائے تو اگر امن و امان قائم نہیں ہو پا رہا اور صرف لپ سروس ہو رہی ہے ہر شخص ٹی وی پر بیٹھ کر ایک بیان داکھتا ہے اور یہ دوسرے کو ذمہ دار قرار دیتا ہے تو یہ کیسے کام چلے گا آخر کیا وہاں ایسا اندھیرہ آیا ہوا ہے یہ کھولا جائے کراچی کو یہاں سے میڈیا کے لوگ جائیں یہاں سے پارلیمنٹری لوگ جائیں جیلیکیشن جائیں دیکھیں وہاں کیا ہو رہا ہے کس طرح ہو رہا ہے کونسا وہاں ڈرنگ مافیا ہے کونسا لینڈ مافیا ہے کون لوگ وہاں لوگوں کو ختل کر رہے ہیں یہ لوگ پکڑے کیا رہے ہیں ان کی ویڈیوز بھی بن رہی ہیں ان کے علاقے بھی واضح طور پر بتا رہی آ رہے ہیں تو پھر یہ گتھی سولجٹی کیوں نہیں ہے مگر وہ حکومت تو کہتی ہے نا کہ سیاسی جماعتیں پھر ان پر پلٹیکل پریشر آ جاتا ہے پھر جو حلیف ہوتے ہیں وہ ناراض ہو جاتے ہیں اب تو حلیف ان کا پہائی نہیں اب تو ایمکو ایم جو ہے وہ حکومت چھوڑ چکی ہے اور اے این پی جو ہے اگر اس میں وہ لوگ موجود ہیں تو ان کے خلاف کاروائی ہونی چاہیے وہ کون سا حکومت دباؤ میں ہے تو پارلیمان ہی وفت ہی لے جائے جائے وہاں میڈیا کوئی تو بتائے نا کوئی تو غیر جانب دار طاقت ایسی ہونی چاہیے جو سارے معاملات کا جائدہ لے سکے کوئی جوڈیشل کمیشن ہی بنایا جائے کچھ تو کیا جائے نا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہر روز لوگ مرتے رہے خون بیٹا رہے لاشیں گرتی رہے پیانات جاری ہوتے رہے میٹنگیں ہوتی رہے اور پرنالا وہی رہے کب تک یہ چیز ہوئے برداشت کی جائے گی اور کیسے اس کو اس سے آکے من کر لی جائیں گی اظہر واللسنز اب آپ اس ساری صورتحال میں کیا دیکھتے ہیں یہ جو مافیا اور کرمنلز کی سرپلستی کہا جاتے سیاسی جماعتیں کرتی ہیں ان کے خلاف وہ کس طرح سے کاروائی کی جا سکتی ہے دیکھیں شامی صاحب نے بڑی کھل کے بات کر دی اور اب مجھے تو جواب چاہیے جو شامی صاحب نے تجزیہ کیا ہمیں جواب چاہیے جو حارم رشید صاحب میڈیا پہ کہہ رہے ہیں جو سالے زفر صاحب کہہ رہے ہیں ہمیں تو جواب چاہیے جو حامید میر لکھ رہے ہیں آکر سلیم صاحبی لکھ رہے ہیں تو یہ تمام تجزیہ نگار کوئی ایمکیم کے کارکنائیں تھوڑی ہیں یہ ایمکیم سے پہلے کے دانش پہ رہے ہیں کراچی کی پولیٹیکس کو سمجھتے ہیں ان کو چونسٹ کے فسادات بھی پتا ہیں انہیں کراچی پتا ہے یہ وہاں بیٹھ کر آپ لوگ یقیناً ہمارے مقتف لیتے لگے میڈیا سے جنرلسٹوں سے اینرلسٹوں سے کوئی بات چھپی بھی نہیں ہے اگر ہم اپنے آپ کو پہلے پیش کر رہے ہیں اب تو ہم حکومت میں بھی نہیں ہیں نا تو اب آپ یہ دیکھیں ماضی کے وہ تمام غیر ذمہ داران بیانت ایمکیم سنی تحریک کے لڑائی ایمکیم اور سنی تحریک آج بالکل ایک فلور بنے ایمکیم این پی کے لڑائی دو گروپوں کے لڑائی دو لسانیت کے لڑائی شیعہ علومہ مارے گئے شیعہ ڈاکٹرز مارے گئے ارے بھائی کسی طرح تو یہ کلنگ رکو کسی نے کسی بہانے کلنگز ہو رہی ہے اور پھر نہیں پکڑا جارہا تو کون نہیں پکڑا جارہا وہ ایک سو انیس افراد کے قاتل نہیں پکڑے جارے ملیر پہ جنہوں نے حملہ کیا پولیس موبائلوں میں بیٹھ کر آئے وہ نہیں پکڑے جارے شیرشاہ میں تیرہ تاجروں کو دن دہاڑے مارا وہ نہیں پکڑے جارے گینگ وار نہیں پکڑے جارے کوئی خبر دیکھیا آپ نے ایسی تو پھر یہ سرکاری سرپرستی نہیں ہے تو پھر یہ کیا ہے آج آپ نے جس طرح سے پیپلز پارٹی کو حدف تنقید بنایا ایک اور بات بڑی کھل کے ایمک ایم کے قائد الداف حسینی کی ہوئے کہ مہاجرین کو نشانہ بنایا جا رہا ہے آپ کو نہیں لگتا یہ ایسے موقع پر اس طرح کا کارڈ کھلنا حالات بہتر کرنے کی وجہ مزید خراب کر دے گا دیکھیں ہم کوئی نہ کراجی کارڈ کھلتے ہیں نہ سین کارڈ کھلتے ہیں ہم تو پورے پاکستان میں اپنا پروٹس کر کے بتا چکے ہیں ہم ایک نیشنل لیول پولیٹکس کر رہے ہیں اور تمام قومیوٹوں کی نمائندہ جمعات ہیں لیکن یہ جو گلشن مہمار میں سو موٹر سائیکل ہی جلی ہیں میں آپ کو دعوت دیتا ہوں آپ جائیے ایک ایک موٹر سائیکل والے سے پوچھئے تم کون ہو کہا رہتے ہو وہ آپ ملیر میں جو چالیس گھروں پہ حملہ ہوا ہے ایک ایک گھر پہ جائیے میڈیا گیا ہے میڈیا گیا ہے میڈیا نے جا کے انٹرویو کی ہیں وہ جائیے قصبہ علیگر میں جائیے یہ کیا ہے یہ کیا ہے میرے بھائی اور جہاں تک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں یہ یقین ہوتا چلا جا رہا ہے کہ اب سندھ حکومت سنجیدہ نہیں ہے آسیب علی زداری صاحب نوٹے ضرور لیتے ہیں وزیر آزم صاحب نوٹے ضرور لیتے ہیں لیکن انہی کی پولیٹیکل پارٹی میں انہی کی صفوں میں ایسے لوگ موجود ہیں جو ان کے مفامتی امت کی بھائیزار علیہ السلام صاحب ہم جو بیانات ابھی ان کے بھی جو میڈیا پر آ رہے ہیں رحمان ملک نے بھی آج بات کی وہ کہتے ہیں کہ جی کہ تمام جماعتوں کو کٹھا ہونا چاہیے کانفرنس بلانی چاہیے ہم ایم کیم سے بھی بات کرنے کو تیار ہیں جناب تمام جماعتوں کو الطاف بھائی نے امن کی بھیگ مان کے بلائیا یہ جو شامی صاحب نے بھی بات کیے یہ ایک ہفتے پہلے قائد تحریک الطاف بھائی نے کہا تمام جماعتیں اپنے ڈیلیکیشن بیجیں تمام انجیو یہاں بلائیں ہیومن ریٹ کمیشن کو ہم نے بلائیا میڈیا کو بلائیں آئیں تو صحیح جوڈیشن کمیشن بنائیں خدا کے بات کے دیکھیں نا ایم کیم کا مسئلہ کیا ہے جماعتیں اکٹھی کیوں نہیں ہوتی ہر جماعتیں اکٹھی ہیں جماعتیں اکٹھی ہیں لیکن ہاں کوئی آ کر میڈیا پر بیان دے یہ فیشن بھی تو بن گیا نا کرمینل سے ہمارا تعلق نہیں ہے اس کرمینل کو جھنڈا لگا رہے ہیں آپ جا کے اس کا جھنڈا اتارتے کیوں نہیں ہے وہ آپ کی پارٹی کا جھنڈا ہے نا اس کو اتارتے کیوں نہیں ہے آپ کو کیا لگتے ہیں کیا وجہ ہے کہ یہ جماعتیں کٹھی نہیں ہو پاتی ہیں دیکھئے بات یہ ہے رحمان صاحب ابھی انہوں نے بات کیا سو موٹر سائیکلیں جلائی گئی ہیں ایک فیکٹری پر حملہ ہوا ہے اس کی ویڈیوز بھی بنی ہیں وہ لوگوں نے ان کی وہ کلپس ہیں لوگوں نے خود دیکھیں ہیں ٹی وی پر چلیئے اسی کو ٹیسٹ کیس بنا لیا جائے اور ان لوگوں کا سراغ لگایا جائے پیچھا کیا جائے جن لوگوں نے یہ واردات کیے اور ان کو عبر اتناک سزا دی جائے اسی سے پتہ جل جائے کہ یہاں کون کیا کر رہا ہے کسی ایک واقعے کو تو ٹیسٹ کیس بناائیں اور اس کے ذمہ داروں کو تو پکڑیں یعنی آپ ایک عمومی گفتگو ہو رہی ہیں عمومی بیانات جاری ہو رہے ہیں ایک اتنی سنگین وارداتیں ہیں ایک قسمے جو ہیں ان کا گھراؤ کیا جا رہا ہے آبادیوں میں مکانات تاراج کیا جا رہے ہیں تو کسی ایک واقعے ابھی یہ جو موٹر سائیکلوں کا واقعہ آپ نے دیکھا کس طرح کبھی جرم ہوا ہے کہ سو موٹر سائیکلیں جرازی گئی ہیں تو بھئی آپ ان لوگوں کو پکڑیں کسی ایک واقعے کو ٹیسٹ کیس بناائیں اس کے مجرموں کو پکڑیں اسی سے چیزیں واضح ہونا شروع ہو جائیں گی اس سے فرق پڑے گا مجیبر ایمان شاہ میں ساتھ رہے گا ازارالحسن امکیم کے رانمہ وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں اور گفتگو ہو رہے گے کراچی کے امن کے کنجی آخر کس کے پاس ہے پروگرام میں وقت ہو گئے پروگرام میں ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید بات ہو رہی کراچی کے حالات پر ہے اور امکیم کے رانمہ اس وقت میرے ساتھ موجود ہے یہ الطاف سین نے گزشتہ روز یہ بات کی تھی کہ لوگ ایک مہینے کا راشن خرید لیں بہت زیادہ خراب دیکھ رہی ہے ایک بات تو جب تیہ ہو گئی کہ یہاں مسلح آبادیوں پر حملے ہو رہے ہیں اور آبادیاں چار چار دن تک پلس باہر تماشائی بنی رہتی ہے پانچ میں دن رہندر جا کے گھنٹے میں لوگوں کو بازیاب کرتی ہے تو کیا وہ چار دن لوگوں نے کچھ کھایا ہوگا کیا بچے دودھ سے نہیں بلکے ہوں گے کیا مریض اسپتال جانے سے قاسر نہیں رہ گئے کیا بوڑے عورتیں نوجمان بچے اپنی جوب نوکریوں پر نہیں گئے وہاں پہ گھر میں غریب لوگ تھے وہاں بجلی نہیں تھی وہاں پانی نہیں تھا وہاں گیس نہیں آئی تو ایسی صورتحل میں لوگوں کو کھانے کی تکلیف ہو گئی اور افسوس کی بات یہ افسوس کی بات یہ کہ صرف اینکیم کے فاروخ ستار صاحب پورا راشن لے کر اس آبادی میں گئے اور وہاں تقسیم کر گیا اور جس طرح وہ راشن ہم نے تقسیم کیا ہم نے کتنے ٹرک روانہ کیے لیکن وہ کم پڑ گئے اور حکومتی طرف سے نہ کوئی کمپنسیشن نہ کوئی اس کا مداوہ ایبن تازیب کو کوئی نہیں گیا یہ سب کچھ تو ہو چکا نا اب تو بات ہوئی ہے کہ ایک لینے کا راشن خرید لیا مطلب میں آنے والے دنوں کی بات کرنا چاہتا ہوں کہ ایمکیم کو واقعی لگتا ہے کہ حالات بہت زیادہ خراب ہو جائیں گے ہمیں بالکل ایسا لگتا ہے اور اب انیس سو تہتر کے آئین کے تک اسلامی قوانین کے اقوام متحدہ کی قراردادوں کے روح سے ہر شہری کو اپنی افاظت کہاتے اگر حکمران اور سندھ حکومت اس طرح گینگ وار کے لوگوں کو اور لسانی دیشتگردوں کو اور اس طرح سیکٹیرین دیشتگردوں کو لینڈ مافیا کو آزاد چھوڑے گی تو ہم مجبور ہوں گے کہ ہم وہ صبر اور امن کی تلقین جو لوگوں کو کر رہے ہیں وہ جو ریاکشن کراچی میں نہیں آیا ہم اس سے پھر بری و ذمہ ہوں گے آپ کراچی نے آپ کے ویڈیو آپ کے چینل نے کلپ دکھائیے لوگوں نے سٹریٹ کرائم پہ ڈاکوں کو زندہ جلائے پولیس کے رویے سے تنگ آ کر یہ رویے ہم نے تبدیل کی ہیں گراس روٹ پر جا کر اور اس کے بعد جب آبادیوں پر حملے ہوں گے جب کسی کی بہن بیٹی کو بیابرو کیا جائے گا اس کی دگانیں لوٹی جائیں گی تو آپ کیا سمجھتے ہیں لوگ نائیزوں کو مقبول جان بھی میرے ساتھ موجود ہیں اور یہ مقبول جان صاحب کراچی کے حالات ابھی الطاف حسین کا یہ کہنا کہ عوام ایک مہینے کا راشن خرید لیں حالات کیا واقعی آنے والے دنوں میں مزید خراب ہو جائیں گے آپ کو کیا لگتا ہے دیکھیں مسئلہ سارا یہ ہے کہ دنیا میں جب بھی تاریخ میں ایسے معاملات آئے ہیں بس ورلڈ وار کے بعد جب لندن پورے کا پورا مافیہ کے ہاتھ میں یرغمال بن گیا ہوا تھا دو دو گروہ ہو گئے تھے ملکہ برطانیہ سے بھی لوگ بھٹا وصول کرتے تھے کسی کو قتل کر دیتے تھے حالت یہ ہو گئی تھی کہ لوگ میلے سیلوں میں جاتے تھے اغوا کرتے تھے عورتوں کو بچوں کو اغوا کرتے تھے اور جو تاوان دینے کے بعد بچ جاتا تھا وہ بھی سمجھتا تھا کہ اس نے پڑی زندگی پا لی ہے تو ایسے میں ایک کام کیا گیا تھا کہ پورے کے پورے لندن شہر کو ڈیپ پلی ڈیسائز کر دیا گیا تھا تمام لوگوں کو کہا تھا پیچھے ہٹ جاؤ اور صرف اور صرف law and order کی صورتحال جو ہے وہ بحال کرنے کے لیے انتظامیاں کو بھیج جیا گیا تھا صورتحال طرز یہ ہے کہ سکت تینوں کے تینوں گروپ جو ہیں ان کو سکت پیچھے ہٹا دیا جائے اور مکمل طور پر کراچی کے شہریوں کو جن کی لاشیں جا رہی ہیں جن کے گھروں میں سکون ختم ہو چکا ہے جو روز اپنے پیاروں کی لاشیں اٹھاتے ہیں ان کو امن دیا جائے بنیادی ذمہ داری جنہوریت نہیں ہوتی بنیادی ذمہ داری بنیادی طور پر امن ہوتا ہے جان اور مال کا تحفظ ہوتا ہے لوگ اس جنہوریت سے نفرت کرنے لگتے ہیں تو جو ان کے گھروں میں لاشت بھیجتی ہے لوگ اس ٹکے نشت سے بھی نفرت کرنے لگتے ہیں جو ان کے گھروں میں لاشت بھیجتی ہے بنیادی طور پر ایک چیز ہوتی ہے اور ریاست سیلیہ وجود میں آتی ہے کہ لوگوں کے جان اور مال کا تعفض کیا جائے ورنہ لوگ کاروبار بھی خود کر لیتے ہیں لوگ اپنے جتیموں کو بھی خود پار لیتے ہیں مگر آپ کے کہنے ہیں بنیادی طور پر کراچی کو ڈی پولیٹس سائز کرنا ہوگا کچھ عرصے کے لئے ڈی پولیٹس سائز کر کے وہاں پر ایک مکمل طور پر آمن اور آمان کی بھالی کی جائے جس جس گروپ کا نام لے کر لوگ بھتا خوری کرتے ہیں لوگ زمینوں پر قبضہ کرتے ہیں لوگ ڈرگ معافیات کرتے ہیں ان سارے گروپوں کو وہاں سے نکال دینا چاہیے اچھا ازاروالحسن صاحب آپ کیا کہتے ہیں ایسا ہو سکتا ہے ڈی پولیٹس سائز اس شہر کو کیا جا سکتا ہے دیکھیں جو بھی تجاویز آئیں جیسے اوریا مقبول جان صاحب نے بھی ایک تجویز دی اور ابھی آپ کے شامی صاحب نے جوڈیشل کمیشن کی تجویز دی اور اسی طرح ہم نے فوس کا مطالبہ کر دیا جو بھی تجویز آئے اس کا مقصد صرف اب یہی رہ گیا ہے حکومت فیل ہو گئی ہے تب ہی یہ تمام تجربے کار انالیس تمام تجاویز دے رہے ہیں سو بسم اللہ کراچی کے امن و امان کے لیے جو بھی اغنامات کیے جائیں اس کے لیے سو بسم اللہ یہ ہمارا گھر ہے یہاں سے نہ ہمارا کہیں پیسہ جاتا ہے نہ ہم کہیں اور جا کے رہ سکتے ہیں ہم نے یہی رہنا ہے یہی مرنا ہے ہمیں سکون چاہیے ہمارے گھروں میں سکون چاہیے ان کی بات بالکل ٹھیک ہے جو بھی اغنامات کرنے حکومت کو کریں لیکن یہ امن و امان کریں تو ایسے میں آپ نے تو عالمی برادری سے بھی اپیل کی ہے کہ وہ بھی اس تاسوبانہ رویہ کو رکوائے عالمی برادری سے اپیل کرنا ہمارا حق ہے کیونکہ عالمی برادری کی انٹیفرنس پاکستان کے اندر کتنی ہے یہ آپ بھی اچھی طرح جانتے ہیں یہاں پر آ کر ہمیں سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے یہاں پر آ کر امن و امان کریں بھولو ہم نے کسی سے برائے راست اس شہر نے قرضہ نہیں لے رکھا جو اپنی غلامی کی قیمت چکا ہے گا یہ خوددار سندھ کے دھرتی کے سندھ کے بیٹوں کا شہر ہے اور اگر کسی کو اس شہر سے پیار کرنا ہے جو پاکستان سے پیار کرنا ہے اور جمہوریت سے پیار کرنا ہے تو اس شہر میں امن و امان کریں اظہارو الہسن صاحب خودمختاری ایک ملک کے اپنے معاملات اور کراچی جیسا شہر جیسے پاکستان کے شہر کہا جاتا ہے عالمی برادری کی انٹرفیرنس یہاں پر کچھ معاملات سمجھ بھی نہیں آتا اب آپ ان میٹنگوں کے منٹس میں آپ کو شیئر نہیں کر سکتا کہ کہاں کہاں سے کس کس طرح کے روابط اور معاملات اور مشاورت جاری ہو رہی ہیں تو اب آپ یہاں پر میرا برائے مربانی مجھ سے وہ تو نہ کہہ لمائے ہیں یہاں پر پھر بہت ساری باتیں اسلام آباد سے شروع ہوں گی اور پتہ نہیں کہاں جا کر ختم ہوں گی یہ پھر آپ تو اس فورم پہ بات کیجئے کہ جب آپ یہ موضوع رکھیں تو میں پھر آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ آر جی ایسٹی پہ ہمارے صاحب کیا ہوا پھر میں آپ کو بتاتا ہوں یا فلٹ کے اندر کیا ہوا پھر میں آپ کو بتاتا ہوں عالمی برادری کا کہاں پر انٹرفیرنس کتنا ہے ہم اس بات کی بالکل مخالفت کرتے ہیں اولین ترجیح حکومت پاکستان کی ہم الزام کس کو دے رہیں ہم الزام حکومت سندھ کو دے رہیں ہم الزام کس کو دے رہیں ہوم منسٹر اپنے آفیس میں بیٹھ نہیں سکتا ابھی لائن پہ لیجے پوچھئے وہ کون سا آفیس استعمال کر رہے ہیں گورنر تو آپ کے ہے نا تو کیا کریں گورنر کیا ایڈمیسٹریشن کنٹرول ہے چیف ایڈیکٹیف صوبے کا گورنر ہوتا ہے چیف ایڈیکٹیف چیف منسٹر ہوتا ہے جب ہوم منسٹر ورگ اینڈ سرویسز کے میک میں سے بیٹھ کے ہوم دپارٹمنٹ رن کر رہا ہو جس کا عملہ ہی اس کے پاس نہ ہو تو آپ کیا نو مند کی توقع رکھتے ہیں میں ایسی بہت ساری باتیں کر سکتا ہوں جس میں آپ کو فلاؤز نظر آئیں گے لیکن خدا رہا یہ وقت نفرتوں کا نہیں ہے ہم اپنی جانوں سے اڑ گئے ہیں ہماری لاشیں گھروں میں اتنی ہو گئی ہیں کہ لوگوں اب نائن جیرو خون کر کے پالیسیاں نہیں لیں گے لوگ یہ نہیں پوچھیں گے کہ میری بہن اور ماں کی عزت تار تار ہو رہی ہے بتائیے میں امن و امان کا صبر کا دعوان کب تک کھان کے رکھوں مگر ازار صاحب پھر تو آپ کو گورنرشپ بھی چھوڑ دینی چاہیے نا آپ کی جماعت کو بانہ آپ کی جماعت حکومت سے علاق ہوگی مگر عوضہ تو آپ کے پاس ہے آپ کا یہ بتائیے پیپس پارٹی پوری دنیا میں دنگ کے پیٹ تھی ہے کہ وہ پنجاب میں اپوزیشن میں تو وہاں پہ ان کا گورنر نہیں ہے یہ گورنر کس کے جنے پر آیا کیا آپ نے وہ فٹیج نہیں چلائی ہے اگر گورنر آیا ہے تو گورنر کا جانا کوئی انکیم کے لئے مسئلہ نہیں ہے پانچ منٹ کا فیصلہ گورنر صاحب اپنے آفیس گوستیبہ دے کے نکلے تھے تو رکے میں نہیں تھا سیدھا ائرپورٹ جا کے انہوں نے سانس لیا تھا ہمارے لیے عوضے وزارتیں گورنرشپ کوئی اہمیت نہیں رکھتی ہے ہم آج آپ کو علیہ لعلان کہنے اگر یہ صورتحال رہی تو یہ گورنرشپ کا عوضہ زیادہ اہمیت نہیں رکھا اب مجھے مختصر بتائیے اب حل کس نے ڈھونڈنا ہے فوج نے ڈھونڈنا ہے سیاسی جماعتوں نے ڈھونڈنا ہے حکومت نے ڈھونڈنا ہے دیکھیں اس وقت ہم ہیں اپوزیشن میں اور فل فلیش اپوزیشن میں ہم جمہوری طور پر اپنے تمام پروٹیس میڈیا پر عدلیہ پر اور ہم فلور پر ہم ریکارڈ کر آ رہے ہیں اس کے بعد ذمہ داری ہماری نہیں ہے ہم اپنے آج کھڑے کر کے ایک سائٹ پر ہو جائیں گے اس کے بعد حکومت جانے اور شہر کراچی جانے ٹھیک ہے سارال حسنزہ بہت شکریہ امکیم کے رانما ہمارے ساتھ موجود تھے اور یہ مقبول جان آپ کا بھی بہت شکریہ حل کس نے تلاش کرنا ہے چاہے فوج تلاش کرے سیاسی حکومت تلاش کرے سیاسی جماعتیں تلاش کرے کراچی جو کہ پاکستان کی معوشی شہرک ہے اس شہرک کے ساتھ بہت کچھ ہو چکا حالات خدا نہ خواستہ اس نہج پر اگر پہنچ گئے جہاں سے واپسی ممکن نہ ہوئی تو پھر کون ذمہ دار ہوگا کام کس نے کرنا ہے سیاسی جماعتیں اور حکومت یہ کام فوج کا ایف سی کا یا رینجرز کا نہیں خریبات سے اتنا ہی رحمان اظر کو اجازت دیجئے اللہ نے کبا